مدی پردیش اپراد کرنے والوں پر سیدھا راسوکہ لگا کر انہیں جیل کی کال کوٹری میں ڈالا جا رہا ہے کئی معاملے تو ایسے بھی ہیں جہاں ایم پی پولیس وقت رہتے پہنچی اور اپرادیوں کو اپراد کرنے سے روک لیا گیا اس بیچ ایک ایسا ہی تازہ معاملہ گولیڈ سے سامنے آیا ہے جہاں بائیک سوار لوٹے رہے لوٹ کو واردہ دینے جائی رہے تھے کہ تب ہی پولیس نہ دھمکی اور ان کے سبھی منصوبوں کو ناکام کر دیا لیکن اس کے عیوز میں انہوں نے پولیس پر ہی حملہ کر دیا اور پولیس اور ان بدماشوں کے بیچ تگڑی مٹ بھیڑ ہوئی اب آپ کو پوری خبر سے روبرو کراتے ہیں دراصل پولیس پیٹرولنگ پر نکلی ہوئی تھی تب ہی دیش کی کٹے سے فائر کر دیا گیا اور موقع سے فرار ہو گئے بدماش بدماشوں کی گولی سپائی کے پیر میں جا لگی جس کے بعد غائل پولیس کرمی کو جیعروگیا چکت سالے کے ٹرومہ سینٹر میں بھرتی کر آئے گیا سپائی کی حالت خطے سے باہر بتائی جاری ہے سپائی کی بہادوری پر پولیس کے ورشت ادھکاریوں نے انہیں انعام دینا اور ساتھ ہی سممانت کرنے کی بات گئی ہے جانکاری کے مطابق گولہ کا مندر تھانہ شیطر کے برلا اسپتال کے پاس بنے بریگیڈیر چورائے پر چودہ گست کی شام کو دیر شام کو دو یفتیاں جا رہی تھی تب ہی اچانک بائک سوار تین بدماشوں نے ایک یفتی کے گلے سے ختیار کی نوک پر سونے کی چین لوٹنے کی کوشش کی تب ہی وہاں سے پولیس کی ایک پیٹرولنگ ٹیم نکل رہی تھی اور پولیس کو آتا دیکھ لٹیروں کی تو مانو ہوایاں سی اڑ گئے اور وہ بری طرح سے گھبرا گئے لوٹ کی بارداد کو دیکھ پولیس کے سپائی جتیندر سنگھ اور ساتھ یہجے پرداب سنگھ لٹیروں کے پیچھے بھاگ گئے اور آپ کو بتاتے کہ انہیں پکڑنے کی کوشش کرنے لگے تب ہی بدماشوں نے دیسی کٹے سے پولیس کے جوان پر گولی چلا تھی جس میں بدماش کے گولی سپائی اجے پرتاب کے پیر میں جا لگی اور موقع کا فائدہ اٹھاتی ہوئے بدماش تو وہاں سے بھاگ نکلے لیکن ایم بی پولیس نے اپنی ویڑتا اور کرتب و نشطہ کا سبوت دیتے ہوئے ناکیبن اپرات کو روکا بلکہ ان لڑکیوں کی جان بھی بچائی لیکن اس جڑپ میں سپائی خود گھائیل ہو گئی جس کے بعد انہیں ان کے ساتھیوں نے ساتھی پولیس کرمیوں نے جائی اروگی اسپتال کے ٹراؤما سینٹر میں بھرتی کرایا اور آپ کو بتاتے کہ وہاں پر گھائیل سپائی کا علاج چل رہا ہے فیلال سپائی کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاری ہے گھٹنا کی سوچنا کے بعد ورشت عدیکاری گھائیل سپائی کو دیکھنے اسپتال بھی پہنچے مہین ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے پولیس عدیگاری سی ایس پی رتنی سنگھ تومر نے کیا کہا آئی آپ کو سنگیے یہ آج گھلے کے مندر کے دو آرشن میں بڑا اچھا کام کیا گیا انہوں نے پہنچ گیا کچھ ڈالکیوں سے ٹین لوگیں موٹسائل پر سوال کچھ چین چھننے کا پیاس کر رہے تھے اسی دوران پیٹر نڈلنگ کرتا گئی آرچک آجاوے پتار سنگھ اور جیٹین سنگھ یہ وہاں پہنچ گیا اس کو دیکھ کے بادمارس ایک دنم سے گھوڑ آگئے ان کو یہ اتر کے پکڑنے کی بھگا ہے جس میں ایک گولی آرچک کی پنڈلی میں آگے لگی ہے آرچک سوست ہے اور پرشتتگاریوں کے دوارہ اچھے کام کے لیے ان کو یہ نام بھی دی جائے آجا پر طرف سے نام ہے دو آرچکوں کو گولی نہیں نہیں ایک یہ آرچک CCTV ویڈیو میں کوئی کٹنا CCTV ویڈیو بھی فلی چیک کر رہی ہے اور جلدی ہم اپرادیوں کو آرشن کر کے اس میں آپ کو کٹنا کام کیا بیگیڈیر چارہ کے پاس کٹنا ہے تو دیکھا آپ نے اب رات کو روکنے کے لیے ماما کی پولیس کتنی ذمہ داری سے کام کر رہی ہے اور اس کے لیے اگر انہیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے اس خبر پر اور مدی پردیش پولیس کے سپاہی کی اس ویڈتا پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیں ویکی نیوز دھنے باگ